السلام علیکم کے حالے جی کدر پر کشنی ہوئی؟ یہ مارا بلوگ تکس نا کشمیر پر آیا کہ اتنی لینگ بھی تو صحیح کیلئی ہے تو بتائیں آپ کا بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ پینشل ڈالی ہے ابھی جی فریش ہو کے باہر نکلے ہیں اور ابھی ہم نے جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے تو خلال جائیں گے جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو میں پھر بتاؤں گا جہاں بھی ڈیسائید ہوتا ہے تو میرے ساتھ یہ درہ نیلم بہہ رہا ہے تو اس کے بلکو کنارے بھی کھڑا ہوا اور عمران بھائی اتھر ورزش کر رہے ہیں اور ان کی بس بس ہو گئی ہے باسر آیا چلی رہا ہوں تو ابھی کہاں جانا ہے ابھی کہاں بھی جانا ہے پھر میں آپ کو دیسائید کر پھر بتاتا ہوں اور ہمارے ساتھ ہی رہ جائے گا فائنلی جی ڈیسائید ہوا ہے ایڈ اینکیل جانا ہے ہم دواریاں سے ہوں رتی گلی سے ہوں ابھی ہم پہنچے ہیں شاہدہ اور یہ تقریباً اٹھالیس کلومیٹر ہے تو اس کے آگے رہے ہیں ایڈ اینکیل ایڈ اینکیل ہوں ایڈ اینکیل ہوں مجھے درچوں میں نہیں پتا یہ بھائی بھی ہیں ایڈ اینکیل کتنی دور ہے ایڈ اینکیل کتنی دور ہے 20 کلومیٹر تقریباً 10-15 کلومیٹر ہے ایڈ اینکیل اور اگر دیکھیں گے اگر کل جا کے رکھنا ہوا تو اتھر رکھیں گے نہیں جو پیڑک ایڈ اینکیل جائے مقام بنے ہوئے ادھر توٹلی لوگوں کے ایسے ہی گھر ہوتے ہیں نیچے وادیہ نیلم ہے اور ادھر سے پانی بہت رہا ہے نیلم اور ادھر کافی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے تیزی سے اور یہ جہاں تک نظر جاری ہے سارے یہ گاؤں و آباد ہیں چھوٹ چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں اتنے پیارا ہے یہ دیکھیں اوپر ساری پاڑی ہیں یہ اس طرف ہم جی آئے ہیں اس راستے سے ہم آئے ہیں اور آگے ہم اسی راستے میں جانا ہے تو آپ کو میں راستے کے بارے میں بھی گائیڈ کرتا جاؤں گا اور جا کے کل بریک لگانی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کل سے تقریباً دو کلومیٹر پیدل سفر کے جانے کے بعد پھر آئے گا شاردہ کل تو ادھر سے تقریباً ہے 48 کلومیٹر شاردہ کل جو ہے نا 48 کلومیٹر ہے لیکن روڈ اتنا اقراب ہے نا تو تقریباً دھائی تین گھنٹے لگ جاتے ہیں آگے جی کوئی اوپر سے پتھر کرے تھے تو ان کی کٹائی ہو رہی ہے اس وقت سے روڈ او گیرہ بند کرے ہوئے ہیں تو اس ٹائم ہم جی ادھر کھڑے ہوئے تھے اس ٹائم جی ہم دکھے ہوئے تھے دب کرو دب کرو ہے جگہ کو کوئی نام اس سے تھوڑی سی آگے ہے اے شارتہ کے جار ادھر اتنی زندگی ٹاف ہے نا میں آگے دیکھ رہا تھا جہاں بھی ادھر کوئی چیز لنا سمجھو سمپل لگا لو بسکوٹ بیس روپے والا وہ اسے تقریباً ستر ایسی روپے میں ملتا ہے اگر دیکھا جائے تو اسے اتنی مہنگائی نہیں ہے کیونکہ انہوں بیچاروں نے تقریباً سے میں نے پوچھا تھا کہتے ہیں ہم چار مہینے جی کمائی کرتے ہیں اور آٹھ مہینے جی گزارا کرتے ہیں کیونکہ ادھر برف پڑ جاتی ہے نا پیچھے سارا مزفراباد والی سائیڈ پر تو اس کے علاوہ کچھ اس میں سے آگے پھر نہیں آیا جا سکتا یہ بکر والوں کے اتنی تف لائف ہے نا پتن کیسے گزار کر رہے ہیں ابھی دیکھیں وہ گھر ہیں اب مجھے کوئی پتا جا رہا ہے یہ کہاں سے جاتے ہوں گے کہاں سے نہیں اسے گھر سے زیادہ نکلو آگت رہا ہے یہ ادھر کوئی پول بول نہیں ہے دور دور تک اوپر کوئی دکانیں نہیں ہیں یہ سارے گھاری گھر بنوئے ہیں ان کی لائف بہت تف لائف ہے کیسے کیسے زرائے سے ان کو رزق پہنچ رہا ہے کچھ مومنٹس لیٹر ہونی جننے کے اشاردہ 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 روح آگے آئے گا کل پھر آئے گا کہ اشاردہ کل تو چلو چلنے ہاں نسامی مارے نال اور یار یہ ابھی ہم دواریوں سے آٹے جا رہے ہیں کل کے لئے اور یہ دریہ نیلم بہر ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ یہ روڑ بنا ہوا ہے تو یہ سیدھا کل کی طرف جاتا ہے یہ روڑ اور دواریوں سے تقریباً فورٹی ایٹ کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے کل اور فورٹی ایٹ کلومیٹر سے کم سے کم بھی ڈائی سے تین گھنٹوں کے درمیان نہیں اپنی روڑ ہوتا ہے کیونکہ روڑ کے حالات بہت خراب ہیں روڑ ہیں پھر کہیں ہوں چائے پھر اترو آئی یہ شارتہ کا روڑ ہے اور ہم گلی سے گزر کے جا رہے ہیں اور یہ گاؤں آباد ہے ادھر توٹی لکڑی کا کام ہوا پڑا ہے یہ ہے جی شادرہ کا بریج ادھر سے گزر کے جانے آگے باہے یہ سٹیل کے بریج ہوتے ہیں اور لکڑی کے گھر ہوتے ہیں لکڑی کے یہاں پتھر سے بنائے ہوئے یہ جی شارتہ کے بازار میں انٹریٹ ہو گئے ہیں کہ کسی کے لئے ہیں یہ تکس ہے یہ بہت خروفی جہاں ہے یہ سٹیل کے لئے ہیں بریج بنا ہوا ہے نیچے کشتی ویارہ کھڑی ہوئی ہیں گاؤں آباد ہیں اور بادل اوپر کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہی مسئلہ ہے کافی روڈ بلاک رہتے ہیں اور کبھی پتھر نیچے آجاتے ہیں کبھی چوٹے گھوڑڈ نکل جاتے ہیں اس وقت سے کافی جیٹ تقریباً تین گھنٹے لگتے ہیں بوری ایٹھ کلومیٹر عبور کرنے میں ابھی جی ہم آئے ہیں وہ ادھر سے گزر کے آگے آرمی کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا تو ادھر انٹری کروائی ہے تو ابھی جی اس روڈ پہ جا رہے ہیں آگے حزت سے آیا ہے اٹھارہ کلومیٹر یہ جی ابھی ہم راستے میں رکے ہیں کیونکہ آگے چڑھائی اور پیچھے کافی سفر کر کے ہیں اور ہمیشہ کوئی بھی گاڑی ہونا تو روک روک کے چلانی چاہیے جب کوئی چڑھائی آئے تو ادھر تھہر جائے بندہ جی امران بھائی ہمیں تھوڑا سا دریہ کے بارے میں گائیڈ کریں گے کہ یہ کہاں جاتا ہے کہاں سے بنتا ہے جی امران بھائی جی ہم دریہ نیلم کی وادی سے گزر رہے ہیں یہ دریہ نیلم جا رہا ہے یہ آگے جا کر جہلم میں گرے گا اور اس کے بعد دریہ نیلم اور جہلم مکس کے ہو کر دریہ چنہاب کی صورت اختیار کر لیں گے اور آگے سیدھا سمندر پہ ہم ادھر رکے ہیں چشمے کے پاس دیکھو کتنا پیارا چشمہ اوپر سے نیچے بہر ہے اور ادھر سے نگر رہے ہیں اور آگے دریہ نیلم میں چلا جاتا ہے ادھر ہاتھ مدھوتے ہیں پانی اتنا میتھا مزیدار ہے ہاتھ میں دھو دیا ہے ہاتھ سے کپڑے بھی سارے کھلے ہوگی چلو خیر کوئی ہی ایسا ہوتا رہتا ہے موسیقی شکر الحمدللہ ہم تہنچ گئے ہیں کئل کئل سمجھو انٹر ہوگئے ہیں وہ سامنے یہ جہاں جگہ بنی ہے یہ کئل اور جو لوگ ہاتھ آتے ہیں وہ ان چیزوں کا بھی خیار رکھیں یہ دیکھیں اب ہم ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے وہ سامنے وہ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں آگے بھی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں ادھر وہ پتھر نیچے گر گیا تھا اس پہ کام چاہ رہا ہے ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے گھنٹے بعد کھلے گا دو گھنٹے بعد کھلے گا تو جب کھلے گا پھر چلیں گے ادھر اور یہ چھوٹے بھائی بچارے سکول سے پڑھ کے آئے ہیں یہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سکول چاہے ہو نا کدھر ہے آپ کا سکول وہ ادھر ہے آپ نے ادھر جانا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے ان کی ساتھ دینا ہے اور نیچے یہ ایک وادی ہے جو ٹی پی آج انہیں ملوگ نو کرنے ہیں جی ادھر ہی انڈ دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ حافظ